بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم آج کی ویڈیو بلکل ان بگنرز کے لیے جن کو امازون کے بارے میں بلکل کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں ہے کوئی کنسپٹ نہیں ہے تو میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کے اندر سٹیپ بلکل ایزی ویڈیو کے اندر میں آپ کو سمجھاؤں کہ امازون کا کنسپٹ ہے کیا امازون پر کس طریقے سے ہم کاروبار کرتے ہیں سرویسز دیتے ہیں اور کس طریقے سے ہم یہاں سے اپنے انکم جنریٹ کرتے ہیں تو میرے پاس جتنے سٹوڈنٹ آتے ہیں موسٹلی ان میں سے وہ سٹوئنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے صرف امازون کا نام سنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان کو اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں امازون بیسیکلی ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا بازار ہے جس طریقے سے یہاں پہ ڈیفرنٹ سٹیز کے اندر بازار بھی ہوتے ہیں مالز بھی ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پہ ریٹیل کا کام بھی ہوتا ہے ہول سیل کا بھی ہوتا ہے آپ سرویسز بھی پروائیڈ کرتے ہیں آپ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کے بزنس آب وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو جب ہم اٹھا کے ان کو آن لائن کر دیتے ہیں تو اس کو ہم مارکیٹ پلیس کہتے ہیں تو امازون ہمارے پاس دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ پلیس ہے اسی طرح کی مارکیٹ پلیس یا جس کو ہم بازار بھی کہہ سکتے ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر ان کے نام ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیٹس سپوز اگر ہم یو ای کی یا کی ایسے کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارے پاس نون ڈاٹ کام ہے لیٹس ٹینگو ہے جیزب ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس امازون بھی ہے پاکستان کی ہم بات کریں یہاں پہ ہمارے پاس دراز ڈاٹ کام ایک بہت بڑا مارکیٹ پلیس کا نام ہے یورپ میں چلے جائیں یوکی میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو ای بے ملتا ہے تو یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کسم کی مارکیٹ پلیسز ہیں کہ جہاں پہ لوگ سیلنگ بھی کرتے ہیں بائنگ بھی کرتے ہیں اور اپنی سرویسز بھی دیتے ہیں یہ ہو کہ ہمارے پاس ایک بیسک کنسیپٹ امازون کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ پلیس کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کون کون سے بزنس جو ہیں امازون کے اوپر کر سکتے ہیں بیسک کنسیپٹ ان بگنرز کے لیے وہ کسی بھی مال کا بازار کا کنسیپٹ اپنے ذہن میں رکھیں گے گتنے قسم کی بزنس ہمارے پاس ایک مارکیٹ میں ہوتے ہیں بازار میں ہوتے ہیں ریٹیل کا بزنس ہوتا ہے ریٹیل کا بزنس بھی ہم امازون پہ کرتے ہیں ہول سیل کا بزنس ہوتا ہے ہول سیل کا بزنس بھی ہم امازون کے اوپر کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس مارکیٹ کے اندر ایک کمیشن بیسز کے اوپر کام ہوتا ہے آپ اگر فروٹ ویجیٹیبل مارکیٹ میں چلے جائیں وہاں پہ کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں کہ فارمر جو ہیں وہ اپنی ویجیٹیبل یا فروٹس لے کے آتے ہیں اس مارکیٹ کے اندر اور وہاں پہ آکے وہ کمیشن ایجنٹ ان سے ٹریڈ کر کے بعد کر کے اور وہ آگے لے کے ڈلیور کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کمیشن ایجنٹ کہلاتا ہے جس کو ہم ڈراب شپنگ بھی کہتے ہیں ایمازون کی لینگویج میں ہم یہ بزنس بھی کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کامن ٹریڈ کے اندر ایک ایڑوٹائزمنٹ ہوتی ہے جس کو ہم مارکیٹ پلیس کے اندر گرافک ڈیزائننگ کہتے ہیں ہم یہ کام بھی وہاں پہ کرتے ہیں تو جتنے قسم کی بزنس جو ہیں وہ ہمارے پاس نارمل مارکیٹ کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں وہی بزنس الموسٹ ملتے جلتے ہوتے ہیں تھوڑی بہت ویرییشن ہوتی ہے وہ ہم آہستہ آہستہ اپنے ویڈیوز کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ جس طریقے سے آپ نارمل ایک مارکیٹ کے اندر اپنا سٹور اوپن کرتے ہیں یا اپنی دکان کھولتے ہیں ویسے ہی ایمازون کے اوپر سب سے پہلے اگر آپ اپنا بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپنی شاپ اوپن کرنی ہوتی ہے شاپ کس طریقے سے اوپن کرنی ہوتی ہے وہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ ہم لیٹر آن شیئر کریں گے اس ویڈیو کا مقصد ہے بیسیک انڈرسٹیننگ دینا کہ اس چھوٹی سی ویڈیو میں سب کو پتا جال جائے کہ ایمازون ہے کیا چیز اس پہ کس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں اب اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس سٹور اوپن ہو گیا اس کے بعد آپ ریٹیل سیلنگ کرتے ہیں ریٹیل سیلنگ مینز کے ایک آئیٹم بیچا دو بیچے پانچ بیچے دس بیچے یہ ریٹیل سیلنگ ہم وہاں پہ کرتے ہیں ریٹیل سیلنگ کا کام جو ہے وہ ایمازون کے اوپر ہوتا ہے اس کے بعد ایف بی اے ہول سیل کا کام ایمازون کے اوپر ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈراب شیپنگ کا کام ہول سیل کے اوپر تھا ڈراب شیپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کا آپ کو آرڈر آپ کو پہلے آتا ہے اور آپ اس کو پرچیز بعد میں کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈراب شپنگ کہلاتی ہے اس کی میں چھوٹی شکل آپ کو دیتا ہے چلوں آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ آپ اگر کسی شاپ پہ جائیں اور اس سے کافی سارے چیزیں لیں اور ایک چیز اس کے پاس نہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بھاگ کے ساتھ والی شاپ سے لے آتے ہیں اور آ کے آپ کو دے دیتے ہیں تو اس کو ہم ٹائپ آف ڈراب شپنگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے پاس آرڈر پہلے آ گیا اور اس کے بعد دونوں نے کسی دوسری جگہ سے آرینج کر کے وہ چیز آپ کو دے دی یہ سمپل لینگویج ہم کہتے ہیں نارملی جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ڈراب شپنگ کا ایک ہی میتھڈ بتایا جاتا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویب سائٹ کے تھروں آپ اس کو سورس کر کے جب آپ کے پاس آڈر آتا ہے تو آپ اس کے بعد کسٹمر کو ڈیلیور کر دیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے ڈراب شپنگ کے بہت سے طریقے ہیں اور بہت سیکیور میتھڈز ہیں ڈراب شپنگ کے جو ہم آنے والی ویڈیو ہم اس کو ڈسکس کریں گے اس کے بعد آپ کے پاس ہوتا ہے پرائیویٹ لیبل اگین وہی چیز آپ کو کسی بھی چیز کی سمجھ نہ ہے تو آپ اپنی نارمل مارکیٹ کا بازار کا کنسپٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ پرائیویٹ لیبل کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کے اوپر آپ کے اپنے برینڈ کا نام لکھا ہوا ہو اس کو ہم کہتے ہیں پرائیویٹ لیبل اب بازار کے اندر ایسی ہیں جو اپنی پرائیویٹ لیبل ایک سپیسیفک برینڈ کے ساتھ ایک سپیسیفک نام کے ساتھ وہ بیچری ہوتی ہیں تو جب یہ کنڈیشن ہوتی ہے اور اس طرح کی کسی بھی چیز کو آپ ایمازون پر سیل کرتے ہیں تو اس کو ہم پرائیویٹ لیبل کہتے ہیں کہ آپ نے پی ایل ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے نام اور آپ نے اس کو ٹریڈنگ کے لیے ایمازون کے پر ڈال دیا اس کے بعد ہمارے پاس ایک کنسیپٹ آتا ہے ایف بی ایم کا مطلب یہ ہوتا ہے فلفل بائی مرچنٹ مرچنٹ جو ہے وہ دکاندار کو دکاندار جو ہوتا ہے اس کو ہم مرچنٹ بھی کہتے ہیں اس کو ہم سیلر بھی کہتے ہیں ایمازون جو ہے اس کو ایف بی ایم کہتا ہے کہ فلفل بائی مرچنٹ کہ کوئی بھی ایسی آڈر کہ جب آپ نے دکان لگا دی جس طریقے سے ایک شاپ کے اوپر چیزوں کو ڈسپلی کیا جاتا ہے ویسے ہی جو ایمازون کے اوپر آپ سٹور کریٹ کرتے ہیں وہاں پہ بھی آپ چیزوں کو ڈسپلی کرتے ہیں آپ اس کے ایمیجز لگاتے ہیں آپ اس کے ڈسکرپشن لکھتے ہیں اس کے پرائس لکھتے ہیں آپ اس کے کی پوانچ لکھتے ہیں آپ اس کے فیچرز لکھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ آپ کیوں پرچیز کریں اس کے اندر کون کون سے فیچرز آویلیبل ہیں تو اس کو جو ہے جب آپ ڈسپلی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ کے سٹور کے اوپر جب بھی کوئی آڈر آتا ہے اگر آپ اس کو اپنے آفیس سے اپنے گھر سے اپنے ویئر ہاؤس سے اٹھا کے آپ اس کو کسٹمر تک شیپ کریں گے اس کو ہم ایف بی اے کہتے ہیں فلفل بائی مرچنٹ دوسرے نمبر بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ایف بی اے اس میں ایک مائنر سے ڈیفرنس ہوتا ہے ایف بی اے م کے اندر اور ایف بی اے کے اندر ایف بی اے مینز کے فلفل بائی ایمازون آپ کی کوئی بھی چیز کہ آپ نے ٹریڈنگ کے لیے جس طریقے سے اگر ہم مارکیٹ میں جائیں ہمیں شاپ نظر آتی ہیں وہاں پہ ہمارے پاس برینڈ کی چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں ہمارے پاس نارمل چیزیں بھی پڑی ہوتی ہیں اسی طریقے سے آپ یہ میتھرڈ یوز کرتے ہوئے ایمازون کے اوپر اپنوں سٹور اوپن کرتے ہیں اس کے اوپر آپ پی ایل مینز کے پرائیویٹ لیبل کرتے ہوئے آپ اپنی پروڈکٹ بھی ڈسپلی کر سکتے ہیں کہ جو صرف آپ بیچ رہے ہوں گے اور لوگ نہیں بیچ رہے ہوں گے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ مارکیٹ سے بھی چیزیں پرچیز کر کے وہ آپ اپنی شاپ پہ لگا سکتے ہیں تو جو چیز آپ کے پاس آڈر آئے گا اور آپ ان کو ایمازون کے ویر ہاؤس میں جا کے دیکھے آئیں تو اس چیز کو جو ہے وہ ہم ایف بی اے کہتے ہیں مینز کے فلفل بائی ایمازون ایف بی اے کے اندر پک پیک شپ ایمازون کی رسپنسیبیلٹی ہوتی ہے جب آپ ان کے ویر ہاؤس میں اپنا سٹاک رکھ کے آتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی آڈر آتا ہے تو ایمازون کی رسپنسیبیلٹی ہے کہ وہ اس کو ڈیلیور کرے گا اگر کوئی چیز آپ ایف بی اے کر رہے ہیں اور کوئی بھی آڈر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس میں دو کنڈیشنز ہوتی ہیں ایک تو یہ تک ہے کہ پیک پیک آپ نے کرنا ہوتا ہے اسے ایمازون کے میٹیریل کے اندر ایمازون کے بیک کے اندر اور اس کے بعد ہمارے پاس دو کنڈیشنز آتی ہیں ایک ہمارے پاس سیلف شپنگ ہوتی ہے ایک ہمارے پاس ایزی شپنگ ہوتی ہے سیلف شپنگ کا اپشن آپ چوز کرتے ہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کسٹمر تک آپ خود پہنچائیں گے وایا یور اون کوریر کمپنی اگر آپ سیلف شیپنگ کا ایزی شیپنگ آپشن چوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ایمازون کی کوریر کمپنی آئے گی ان کا ڈرائیور آئے گا وہ آپ سے پک کر کے لے کے چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ کسٹمر کو ڈیلیور کر دے گا یہ ہمارے پاس ایک ڈراب شیپنگ ہو گیا ایک ہمارے پاس ایف بی اے ہو گیا ایف بی ایم ہو گیا کہ جو آپ ایمازون کے اوپر کام کرتے ہیں اس کے بعد بھی ہمارے پاس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہمارے پاس میتھرڈز ہوتے ہیں آن لائن آر بیٹریج ہمارے پاس ایک یوز ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز آپ پیل بھی نہ کر رہے ہوں ایک مارکیڈ کے اندر ایک نارمل چیز بکری ہے اور آپ نے اسی چیز کو پرچیز کر کے اپنے پاس آپ لے آئے مینز کہ آپ بلک میں جا کے لے آئے ہول سیل میں جا کے لے آئے کم پرائس کے اوپر آپ جا کے لے آئے آپ نے اس کو لسٹ کر دیا یہ آلڈی ووٹیز لسٹڈ ہے تو اسی لسٹ کے اندر جا کے آپ آپ نے اپنا حصہ بھی ڈال دیا کہ یہ میرا ایس کے یو نمبر ہے یہ میری پروڈکٹ ہے میں بھی اس کو بیچوں گا اس میں پھر ڈیفرنٹ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کس طرح سے آپ نے پرائس کمپیریزن کرنا ہوتا ہے یہ یہ ہم نیکسٹ پارٹ میں سیکھیں گے تو اس ویڈیو کا مقصد وہی کہ بھی سب سے پہلے آپ بیسک انڈرسٹینڈنگ لیں کہ ایمازون ہوتی کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ایفیلیٹڈ مارکیٹ آ جاتی ہے ایفیلیٹڈ مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے اس میں آپ نے دوسروں کی چیزوں کی ایروٹائزمنٹ کرنی ہوتی ہے آپ کو میں آسان لفظ میں سمجھاؤں لیٹ سپوز ایک پراپرٹی ڈیلر ہے اور کسی نے اگر اپنا گھر بیچنا ہے اپنی کوٹھی اس نے سیل اوڈ کرنی ہے تو وہ پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کرے گا پراپرٹی ڈیلر اس کی جو گھر ہے اس کی ایمیجز کو وہ لگائے گا لوگوں سے رابطہ کرے گا اور وہ اس کو اپنے ایون کے اگر وہ سوشل مارکیٹنگ کر رہے تو اس کو فیس بک ایڈ پر لگائے گا تو وہ مینز کہ اس نے میری پروڈکٹ پراپرٹی ڈیلر نے اس نے اپنے پیجز کے لگائی اور وہ کسٹمر لے کے آیا اور اس کے تھرو سیل ہوئی تو اٹ مینز کہ میں جو ہے وہ ان کو ایک سپیسیفک ایماؤنٹ آف کمیشن میں ان کو پی کر دوں گا تو ہمارے پاس جو ایفیلیٹڈ مارکیٹ ایمازون کی ہوتی ہے اس میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ایمازون کی پروڈکٹ جو ہے وہ چوز کرتے ہیں ایمازون اس کے لئے ہم ایک سپیسیفک نمبر کرتا ہے اس پروڈکٹ کو ہم ڈیفرنٹ چینلز کے تھرو ہم اس کو ایروٹائز کرتے ہیں اور اس کے تھرو ہمیں جو بھی سیل ملے گی ایمازون ہمیں اس کا کمیشن پی کرے گا بٹ میں اس کو ریکمینٹ نہیں کرتا کیونکہ یہ تھوڑا سا لیندھی پروسس ہے اس میں کافی آپ کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور پھر لیٹر آن کہیں جا کے آپ کو ارننگ آپ کے پاس جو ہے وہ ارننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ ہمارے پاس بیسک انڈرسٹینڈنگ چیزیں تھی اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو دراز کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ دراز بھی ہمارے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے آپ کو اگر دراز کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے تو ایٹی مینز کے ایمازون سیم بر کرتی ہے اس کے اندر کہیں پہ مائنر کہیں پہ میجر ڈیفرنسز ہوتے ہیں مگر بیسک کنسیپٹ ہمارے پاس سیم ہوتا ہے دوسری اگزیمپل میں آپ کو دوں اگر آپ کے سیٹی کے اندر کوئی دو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ قسم کی سپر مارکیٹس ہیں یا ہائپر مارکیٹس ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا ورکنگ پیٹرن جو ہے وہ سیم ہوگا اس کے اندر ڈیفرنس کیا ہوگا ڈیفرنس یہ ہوگا کہ مارکیٹ اے کے اندر ہو سکتا ہے زیادہ پروڈکٹ ڈیسپلے ہوں مارکیٹ بی کے اندر کم پروڈکٹ ڈیسپلے ہوں مارکیٹ بی کی پرائسز کسی چیز کی کم ہوگی کسی چیز کی زیادہ ہوگی اور مارکیٹ اے کے اندر وائس ورسا یا یہ ڈیفرنس ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ ان کا ڈیسپلے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا مارکیٹ بی کا ڈیسپلے تھوڑا سا کہہ لیں سپروائزر کہہ لیں مینیجر کہہ لیں ایک سپر مارکیٹ کے اندر کام کر سکتا ہے وہی بندہ دوسری سپر مارکیٹ کے اندر بھی کام کر سکتا ہے اس کی ریزن کہ اس کا جو ورکنگ پیٹرن ہے وہ سیم ہوتا ہے یہی چیز ہمارے پاس ایمازون پہ بھی ہے ہمارے پاس جتنی مارکیٹ پلیس ہیں اس کے اندر یہی چیزیں ہیں دراز جو ہے وہ ہمارے پاس ایک چھوٹی مارکیٹ پلیس ہے ایمازون جو ہے وہ ہمارے پاس بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے زیادہ پروڈکٹ کے ساتھ زیادہ ویرییشن کے ساتھ زیادہ فنکشنز کے ساتھ وہاں اس پہ آپ اپنے سرویسز بھی دے سکتے ہیں آپ اپنے سٹور اوپن کرنا چاہیں آپ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ اس پہ ازا کمیشن ایجینٹ بھی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ آپ کی ہے آپ آپ کے گرافکس ہیں آپ نے کوئی بک لکھی ہے اس کو آپ نے ایمازون کے لکھ اس کو لانچ کرنا ہے ایمازون یہ سہولیات بھی آپ کو دیتا ہے اس میں آپ کو ویڈیوز بھی ہیں گیمز بھی ہیں جتنی چیزیں آپ کو ایک عام مارکیٹ سے مل جاتی ہیں تو وہی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ایمازون سے بھی مل جاتی ہیں یہ ہمارے پاس ایک بیسیک انڈسٹیننگ ہے کہ ایمازون ہے کیا چیز یہ کس طریقے سے ورک آؤٹ کرتا ہے ابھی ایمازون دنیا کے ٹونٹی تھری کنٹریز گندر ہے پاکستان اس میں شامل نہیں ہے پچھلے دو تین سالوں میں ایمازون جو ہے اس نے اپنے آپریشن سٹارٹ کی ہیں سعودیہ سے بھی دوبائی سے بھی اور اس کے ساتھ انڈیا سے بھی ایجیپٹ سے بھی ایکسپیکٹنگ اگر ایمازون پاکستان میں بھی آ جائے تو لیٹر ہاں ہم اس کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے تو اس کے بارے میں اب اب سیکنڈ کوئیسٹن ہے کہ ہم ایمازون سے ارننگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نیکسٹ ویڈیو آپ لازمی دیکھئے گا مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز کہ آپ ایمازون سیکھنا آسان ہے کے مشکل ہیں ایمازون سیکھنا بہت آسان ہے جب تک آپ کو چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا اس وقت تک چیزیں آپ کو ڈیفگر لگتی ہیں مگر ایمازون سیکھنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ اپنی فی پے کرتے ہیں یا آپ آنے جانے کا ایکسپینس پے کرتے ہیں کلاسز لینے کے لیے سیکھنے کے لیے تو اگر آپ تین مہینے چار مہینے آپ اس کے اندر لگاتے ہیں تو یہ وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو تین چار مہینے کے بعد آپ کو پہلا کلائنٹ ملتا ہی آپ اس کو ان شیپ آف کیش آپ ان کو واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر کی بیسک انڈسٹیننگ ہونی چاہیے بیسک انڈسٹیننگ مینز اس نٹ کمپلسری کہ یوں مست نوز آباوٹ مایکرو سافٹ آفیس آر ایکزل آر پاور پوائنٹ ان چیزوں کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی آپ کو بیسک انڈسٹیننگ مینز کہ آپ کو کمپیوٹر ہے یا آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے تو اس کے کی بورڈ کا آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ نیٹ پر براوزنگ کس طریقے سے کرتے ہیں آپ کو ان چیزوں کا پتا ہونا چاہیے تو ایمازون سیکھنا کوئی اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے اور نیکسٹ ویڈیو میں جو ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے کہ ایمازون کے تھرو کس طریقے سے آپ برننگ کر سکتے ہیں تو اس میں میک شور کہ جو لوگ آپ ایمازون میں آپ انٹرسٹڈ ہیں آپ کے جاننے والے ہیں دوست ہیں فیملی میمرز ہیں یا وہ لوگ جو آلڈی ایمازون کا کام کر رہے ہیں تو میک شور کہ آپ یہ ویڈیو ان کے ساتھ لازمی شیئر کریں کیونکہ ہم اپنی آنے والی سیریز میں میں آپ کو اس طرح کی ٹیکنیکس بتاؤں گا کہ جو نارمل ڈسکس نہیں کی جاتے ہیں یا آپ نے شاید نہ سنی ہوں کہ کس طریقے سے ہم اپنے بزنس کو گروہ کرتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے برینڈ گو پر لے کے آتے ہیں کس طریقے سے ہم ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر کلائنٹ ہنٹ کرتے ہیں سٹوڈنٹ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر چھ مہینے ہو گئے ہیں فائیور پر ایکاؤنٹ بنا ہوا ہے مگر کلائنٹ نہیں آ رہے میں بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کلائنٹ لے کے آتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ کی پروڈکٹ سولڈ ہو جائے مگر پھر بھی آپ کی سیلنگ جاری رہتی ہے ایکاؤنٹ کو لنک کس طریقے سے کرتے ہیں آپ اپنا ایکاؤنٹ کس طریقے سے کریئٹ کرتے ہیں تو میرز وہ ٹیکنیکل چیزیں ساری میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس فرسٹ ہینڈ انفرمیشن ہوں گی سیکنڈ انفرمیشن وہ ہیں جو میں نے ایمازون کی ٹریننگ سے سنی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن منز کہ جو وہ چیزیں ہیں جو میں اپنا سٹور رنن کرتے ہوئے جو میں ایکسپیرینس کرتا ہوں دوسرے سیلر کے تھرو میں ایکسپیرینس کرتا ہوں اپنی لسٹنگ کے تھرو میں ایکسپیرینس کرتا ہوں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں آپ سے آنے والی ویڈیوز میں شیئر کروں گا نیکسٹ ویڈیو تک انتظار کیجئے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ایمازون کے تھرو آپ اپنی کس طریقے سے کر سکتے ہیں میں آپ کو ایسی بھی بتاؤں گا جن کو میں نے ریسنٹ لی امپلیمنٹ کی ہے اپنے نیو بیچ کے اوپر اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ آ رہا ہے تو جو اس سے پہلے جو ہے اگر آپ کے امازون کا کنسیپٹ پہلے سے بتا ہے تو ای بلیو کہ آپ نے اس سے پہلے یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ